بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختنخواہ کے خالی اسامیوں کے بارے میں کہ کون کون سی اسامیہ اناؤنس ہو چکے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈیسٹک وائز ہر ایک پوسٹ کے ڈیٹیلز کے ہر ایک ڈیسٹک میں کتنے پوسٹ اناؤنس ہو چکے اور لاسٹ میں بات کریں گے کہ ہاو ٹو اپلائی فار دیز پوسٹ تو ویڈیو آگے پروسیٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈلی سبسکرائب ایٹ اور پریس دے بیل آئیکن تاکہ نئی آنی والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی ایڈورٹائزمنٹ کے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے اشتہار برائی برتی تو یہاں پہ ہے نام اسامی جو پوسٹ اناؤنس ہو چکے ہیں ان کی نیمز ہے یا پہ کوالیفیکیشن جو ریکوارڈ ہیں اور لاسٹ میں آپ لوگ ایج لیمٹ دیکھ سکتے ہوئے مینیمم اور میکزیوم ایج لیمٹ ہے ہر ایک پوسٹ کے لئے تو فرسٹ پوسٹ جو ہے وہ ہے سسٹ بائیو ان کمیسٹی سیکنڈ ہے سسٹ فیزکس این میچ ترڈ پوسٹ ہے سسٹ جنرل اور فورت پوسٹ ہے سسٹ آئیٹی تو ہر ایک پوسٹ کے لئے بیچلر کی ڈگری سیکنڈ ڈیویجن میں مست ہے یہاں پہ بہت ساری لوگ جو کنفیوز ہوتے کہ میں کونسے پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتا ہوں تو بھائی سیمپل سی بات ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس سسٹ بائیو ان کمیسٹی کے لئے آپ لوگ تبھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ انہیں بیچلر ڈگری میں کم از کم دو سے تین سبجپ جو ہے وہ کمیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بائیو کی پڑے ہو تو آپ لوگ اس سسٹ بائیو کمیسٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیزکس این میچ کے لئے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو سمپلی سی بات ہے سیکنڈ ڈیویجن میں بیچلر کی وہ ڈگری ہونی چاہے آپ لوگ کے پاس جس میں آپ لوگوں نے بیچلر میں منیمم دو سے تین سبجپ جو ہے فیزکس اور اس کے ساتھ ساتھ میٹس کے پڑے ہو اس کے لئے جو مین سبجپ ہے وہ ہے انگلیش تو آلموسٹ اس کے لئے سارے بیچلر ڈگری کی ہولڈرز اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ انگلیش جو ہے ہر ایک بیچلر ڈگری میں آپ لوگ کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد جو فورت پوسٹ ہے وہ ہے اس اس ٹی آئی ٹی تو یہ تو سیمپل ہے اس کے لئے آئی ٹی انجنیرنگ کمپیوٹر سائنس کی سٹوڈنٹس یا جو ڈگری ہولڈرز ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی نیچے پھر ہے سیلیکشن کرائیٹیریا تو اس کے لئے ٹو ہنڈڈ مارکس ہے ٹوٹل ہنڈڈ مارکس جو ہے وہ انٹی ایس ٹیسٹ کے ہوں گے اور ہنڈڈ مارکس جو ہے آپ کے ایکیڈیمک کولیفیکیشن کے ہوتے ہیں تو جو ایکیڈیمک کولیفیکیشن کے ہنڈڈ مارکس ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسے سی جو کی میٹرک ہے اس کے مارکس بیس پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گے اس کے علاوہ ایف ای ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کے مارکس بیس پرسنٹ کاؤنٹ کے جائیں گے بی اے بی سی اور اس کے ساتھ ہے ایم اے ایم ایس سی تو یہ دونوں سپریٹ سپریٹ ہے اگر آپ لوگوں نے بیچلر بیس کی ہے فور یر کی تو وہ فورٹی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے اگر سپریٹ آپ لوگوں نے بی سی اور ایم ایس سی کے تو وہ پھر ٹوینٹی ٹوینٹی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے اس کے بعد ہے بی ایڈ اگر بی ایڈ آپ لوگوں نے پروفیشنل ڈگریہ سیل کے تو فائی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے اس کے بعد ایم ایٹ کی فائی پرسنٹ ہے ایم فیل جس کو ایم ایس کہتے ہیں تو وہ فائی پرسنٹ کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ پیج ڈی کی فائی پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ مارکس تو اس کی کالکولیشن آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنی حساب سے یہاں پہ ہے کالکولیشن کے آپ لوگوں نے کیسے کرنے ہیں اور اس کے بعد جو انٹی ایس کے ہنڈڈ مارکس ہے تو ٹوٹل ہے ٹو ہنڈڈ مارکس تو اس کی بیس پہ آپ لوگ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو یہ ہو گیا جی ایڈورٹائزمنٹ اب آپ لوگ کی ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈیسٹریک وائز ہر ایک زلی کی جو ہے نمبر آف پوسٹ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایس اسٹی جنرل ہے ایس اسٹی بائیو کمیسٹی میچ پیزکس آئی ٹی یہاں پہ ٹوٹل ہے تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ جو پوسٹس ہے یہ میلز کیلئے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو نمبر آف پوسٹس ہے وہ فیمل کیلئے ہیں پھر لاسٹ میں یہاں پہ ٹوٹل میل اینڈ فیمل کی جو پوسٹس ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا پہ ڈسٹرک کے ہر ایک زلی کا نام ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پاس کر سکتے ہو اور اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو کہ ہر ایک ڈسٹرک کے جو ہے کتنی سیڈز ہے یا پہ ٹوٹل نمبر آپ سیڈز ہوئے ہیں میلز کیلئے فور ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹو ہے جبکہ فیملز کیلئے تری ہنڈرڈ اینڈ سیکسٹی فائف ہے اور ٹوٹل بنتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سیون پوسٹ تو آپ لوگ یہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ہاو ٹو اپلائی فار دیس پوسٹ تو آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے ڈسٹرک کے ویب سائٹ پہ تو اس پہ آنے کے بعد یہاں پی نیچے ہے اوپن اپلیکیشن تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ ہے جی ایلیمنٹری انسیکنڈ ایجوکیشن دیپارمنٹ کے پی کے سکرینگ ٹیسٹ پہر ایس اسٹی پوسٹ تو یہاں پہ details پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جی آپ لوگ advertisement کے بارے میں بھی دیکھ سکتے یہاں پہ کلک کریں گے تو advertisement آپ لوگ دیکھ سکتے پھر کچھ instructions ہیں NTS کے طرف سے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ آپ لوگ read out کر سکتے ہو تو apply کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ click here کا option یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آگیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو sign up اگر آپ لوگ فرس ٹائم پہ NTS کے ویب سائٹ پہ آئے ہو اور آپ لوگ فرس ٹائم پہ ریجسٹر ہو رہے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اینٹر کرنا ہے اپنا CNIC نمبر دو دفعہ CNIC نمبر اینٹر کریں گے پھر پوسٹ آپ لوگ یہاں سے پوسٹ سیلک کریں گے کہ کون سے پوسٹ کے لیے آپ لوگ اپلائے کر رہے ہو پھر پاسورڈ سیٹ کریں گے اور وہ پاسورڈ نہیں چاہی دوبار آپ لوگوں نے اینٹر کرنا ہے اور اس کے بعد سائن آپ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ ہو جائیں گے ریجسٹر اگر آپ لوگ کا آلڑی NTS کے ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے سیمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک ہیئر ٹو لاغن اس کے بعد آپ لوگوں نے لاغن ہونا ہے تو یہ میں ہو گیا جی لاغن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپلیکیشن فارم تو یہاں پہ سٹارٹ میں ہے پرسنل انفارمیشن تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ایک تصویر اپلوٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد سین آئیسی نمبر اس کے بعد یہاں پہ ڈیزائر ٹیسٹ سٹی تو اپنی حساب سے آپ لوگ ٹیسٹ سٹی جو ہے یہاں سے چوز کر سکتے ہو اس کے بعد نیم لکھ لیں گے فادر نیم ڈیٹ آف برت یا پہ لکھنا ہے ایئر منت انت دن آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے پھر ہے ریلیجن مسلم ہے یا نان مسلم ہے جنڈر میل فیمیل سیلٹ کریں ڈیسٹریک آف ڈو مسائل کہ آپ کا ڈو مسائل کونسے ڈیسٹریک سے ہے پوسٹل سٹی تو جس سٹی سے آپ لوگ ہو وہ اس کا نام لکھ لیں گے پھر پوسٹل ایڈریس پرمنٹ ایڈریس اپنی حساب سے لکھ لینا ہے موبائل نمبر یا پھر فرس موبائل نمبر سیکنڈ موبائل نمبر یا پھر ریزیڈنس پون نمبر آفیس پون نمبر اگر یہ فیل کرنا ہے تو کر سکتے ہو اور نئے آپ لوگ چھوڑ سکتے ہو یا پھر ایک ہی نمبر انٹر کر لے تو کافی ہے اس کے بعد اگر کوئی معذوری ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو سیلٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہے اکیڈیمک انفارمیشن یا پھر فرسٹ ون ہے اسے سی انہیں کی میٹرک انفارمیشنز آپ لوگ ان انٹر کرنے ہیں ڈگری نے تو یہاں سے آپ لوگ میٹرک یا او لیول چوز کریں گے پھر میجر سبجیکٹ سے آپ پھر سائنس لکھ لیں ائر آف فاسنگ تو جس ائر میں آپ لوگ انہیں میٹرک کیے وہ یہاں پھر آپ لوگ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہو اپٹینڈ مارکس یا سی جی پہ کتنی مارکس آپ لوگ انہیں لے ہیں آؤٹ آف تو یہاں پھر ٹوٹل مارکس پھر بائیس یعنی کی انوستی یا بوٹ کا نام یہاں پھر لکھنا ہے پھر اس کے بعد ہے انٹرمیڈیٹ ایچ ایسے سی ہائیر سیکنڈی سکول سرٹیفیکیٹ تو آپ لوگوں نے یہاں پھر ڈیٹیلز انٹر کرنے ہیں پھر ہے جی بیچلر اور ماسٹر تو یہاں پھر فورٹین یئرز اور سیکسٹین یئرز اگر آپ لوگوں نے سپر ایٹ سپر ایٹ بیس سی ان ایم ایسی کے تو سپر ایٹ آپ لوگوں نے یہاں پھر یا ماسٹر میں آپ لوگ اگر یہاں پھر میجر نہ ہو تو آپ لوگ ادھر پھر کلک کر سکتے اور اس کے بعد خود سے یہاں ٹائپ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد ہے ایم ایس یا ایم فیل ہے اگر آپ لوگوں نے کیے تو اس کی ڈیٹیلز جاں پھر انٹر کریں گے پیج ڈی کے اس کی اسی طرح جو ہے پروفیشنل ڈگری جو ہے بی ایڈ ایم ایٹ کے آپ لوگوں نے یا پر انٹر کرنی ہے ڈیپلوما سرٹیفیکیٹس اگر کوئی ڈیپلوما ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیے تو آپ لوگ یہاں انٹر کریں گے اور ایم ایڈیوکیشن اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو سب میٹ کا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کا فارم ہو جائے گا سب میٹ پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنا فارم جو ہے وہ پرنٹ کریں گے جو کہ ہے ٹو ہنڈرڈ اینٹی روپیز تو آپ لوگوں نے کسی بھی الائٹ بینک میں اوہ ڈیپوزٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ انڈر ٹیکنگ ہے یہ فیل کرنا ہے یہاں پہ اپنا نیم لکھیں گے پھر اپنے فادر کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد ڈیٹ اور سگنیچر کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دو پاسپورٹ سائز کی پورٹوز اٹیج کریں گے اس فارم کے ساتھ آپ لوگ جو ہے یہ ڈکومنٹ سے یہ اٹیج کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ اس ایڈرس ہے اس ایڈرس پہ آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے بیفور ٹوینٹی تری آف نویمبر جو فرز ڈکومنٹ ہے وہ ہے ڈیپوزٹ سلپ اوریجنل ڈیپوزٹ سلپ آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے پھر دو پاسپورٹ سائز کی پکچرز آپ پہ اٹیج کریں اور اس کے ساتھ آپ لوگ اپنی سین ایسی کی پوٹو کا بھی کریں اور اس فارم کے ساتھ اٹیج کریں اور اس ایڈرس پہ سینڈ کریں تو آپ لوگ کا فارم ہو جائے گا سبمیٹ پھر اس کے بعد دو منز تک جو ہے ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اسے ٹیسٹ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے میرٹ کے بیس پہ آپ لوگ کی سیلیکشن ہوگی تو امید کرتا ہو